آپ بلائیے بلائے کے کاؤنسلنگ کریے اور کل صبح میں فیملی کو فون کریے میں ان کا نمبر آپ تک بھیج رہا ہوں اگر آپ دیانت دار ہے آپ کو واقعی اس بات کا حساس ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی میرے فورس سے اس کی آپ ذمہ داری قبول کریے ان کو بلائیے میں ان کا نمبر آپ تک بھیج رہا ہوں بلائے کے ماں بھی چانے لگائیے اور وہ تین کانیشٹیبل کون تھے تینوں کو سسٹرنٹ کریے اور شیو ڈیم کو شوکاش نوٹیس دیتی ہے یہ بیچارے کا فون واپیس کریے اس کا فٹی اٹھ چوبیس گھنٹے سے اس کا فون بند ہے انہیں ناریل کا آل آور انڈیا بے پاری ہے آپ بتائیے اس کے لاسس کون دیتے آپ دیتے ریوندری دیتا ہے اس کے لاسس باتائیے کمیشنر باپر تو میرے رہاں میرا مطالبہ ہے کہ میرے کو 99% بروسہ ہے آپ فون نہیں کرتے کمیشنر باپر آپ کو بہت بڑا ایگو ہے آپ کو آپ نہیں کرتے ریوندری کو ایگو ہے نہیں کرتے ٹھیک ہے اگر آپ ان کو نہیں دیں گے فون ہم کو ہاتھا کیسا لینا یار زندہ صوبت بھائی اسلام علیکم میں امجد اللہ خان سپوکسمن ایم بیٹی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شہر ہیدر آباد میں چاروں طرف خطل غارت گری کا ایک لام اتنا ہی سلسلہ چل رہا ہے پچھرے دو مہینے میں کئی خطل ہو چکے ہیں اب خطل کے بعد میں پولیس اپنی ناکار کردگی کو چھپانے کے لیے عام شہریوں کے لیے ایک عذابِ الٰہی بن گئی ہے پولیس تو خاص طور پر یہ ٹاس فورس شی ٹیم یہ لوگ کیا کر رہے ہیں راتوں کو لوگوں کو بے تہشہ مار رہی غیر ضروری یعنی اپنی ناکار کردگی کو چھپانے کے لیے پبلک کا ڈیوٹ منڈ ڈیوٹ کرنے کے لیے یہ حرکت کی جا رہی ہے باہرہ اس موضوع پر میں ہمارے کمیشنر اور پولیس کو ذمہ دار خرار دیتا ہوں کیونکہ وہ بیچارے جو ہے گھر سے نکلتے نہیں آفیس سے نکلتے نہیں باہر شہر میں کیا ہو رہا ان کو معلوم نہیں کل ایک واقعہ پیش آیا دیکھئے کتنی شرمین لگی کی بات ہے ہمارے حیدراباد والوں کے لیے ہمارے حیدراباد میں ایک شادی ہو رہی تھی کیونکہ جس کی شادی ہو رہی تھی ان کے رشتہ داروں کا ان کا خود پالق جو ہے آپ کے مائنسور سے پندرہ کلومیٹر دور بننور مخام پر ان کا مکان ہے اور یہ لوگ جو ہے چنپٹنا کرنا ٹکا کے رہنے والے فیملیز تخریبن تو چنپٹنا مائنسور بننور یہ تمام تخریبن ایک سمجھتا ہوں کہ سو آدمی یہاں پر حیدراباد میں آئے ہوئے ہیں شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آپ کا نام آپ ہے انائیت اللہ صاحب ہے بننور کے رہنے والے ہیں کوکنٹ کے بہت بڑے ناریل کے بہت بڑے آل انڈیا بےپاری ہے یہ ان کے فرزند ہے دعامد ہے ان کا نام ہے محمد امجد یہ ان کے بھائی ہے یہ ان کے رشتہ دار یہ لوگ پورے فیملی کے ساتھ ان کی اہلیہ ساتھ میں ہیں ان کے بچے ساتھ میں ہیں ان کے لیڈیز ساتھ میں ہیں یعنی ان کے ساتھ وگifenے ہیں یہ لوگ چار مینہار کنے کے ایسا ہوں گھوم رہے تھے چار مینہار کو دیکھ رہی تو ان کو اچانے کے ایک فون آیا تو یہ کنڈے میں بات کر رہے تھے فون پہ تو وہاں پر کوئی پلین کلوٹسمن پھل رہے تھے اچانک سے ان کے گردن میں ہاتھ دالے کالر سے ان کو پکڑے پکڑ کے ان کے پائنٹ میں ہاتھ دالے ان کو پکڑ کے جو ہے فیملی میمبرز کی موجودگی میں ڈھکل کے ان کو ٹرافک پولیس ٹیشن لے کر گئے لے کے جاتے سو جاتے ان کو بے تحشم مار دیئے ان کو مار دیئے ان کا فون کھیچ کے بند کر دیئے تو تھوڑی دیر کا ٹائم لگا فیملی میمبرز کیونکہ کوئی لیڈی شاپنگ کر رہے تھے کوئی چائی پی رہے تھے وہاں تھے دو جانے یہ لوگ چار مینہاری کی طرف دیکھ رہے تھے فون پہ بات کرتے ہیں اچانک پورے فیملی میمبرز جمع ہوئے بولے کہ کیا وجہ ہے جو بچے کو اٹھا کے لے کے گئے تو بولے نہیں انہیں ایف ٹیزن کر رہا تھا بچیوں کو چھڑ لاتا ہم شیٹ ٹیم کے لوگ ہیں تو آپ بتائیے کوئی شہرس اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ساس سسرے کی موجودگی میں چھڑن چھڑی کرتا کیا بتائیے آپ نے تو ابو یہ کیا میسیج لے کے اُلٹھا اس کا فون کھینچ لیے اس کو ایک کیس میں ڈال دیئے اور اس کو جو ہے کل ہمارے مات پر اس کو چھوڑ دیئے تو یہ کیا ابو یہ فیملی جو پہیری مرتبہ ہیدر آباد آئی کیا ایمیج لے کے جانا بتائیے ریواند رڈی چیپ منیشٹر کانگیرس کا کیا ایمیج لے کے جانا ہیدر آباد پولیس کمیشنر سری نیواز رڈی ساپ کا کیا ایمیج لے کے جانا شیٹ ٹیم کا کیا ایمیج لے کے جانا سوزون پولیس کا کیا ایمیج لے کے جانا کیوں ایسا کر رہے ہی پولیس والے نہیں سمجھ میں آرہا میرا تو آپ جو ہے کیا واقعہ کیا ہوا بولیے پورا میں جاتا تھا آپ کا نام کیا ہے ہمجد خان آئے میں جاتا تھا جاتا تھا میں آیا ایک دم لڑکی کو چھلے پہنے میں بولا لڑکی چھلے پہنے ویڈیو دکھا پہنے ویڈیو دکھا پہنے میں جاتا تھا ہاتھ لگتا تھوڑا وہ بولتا تو میں لڑکی چھلے پہنے کوئی لڑکی آپ کیا کیس میں کمپلنٹ دی جا نہیں نہیں کوئی بھی دے کیا چھپ جا رہا ہے پیچھے بیواند اسلام علیکم ہم میسور جلہ اس سے بلان رکھنے والے ہیں ہم ہیدرواد پہلی بار آئے ہیں ایسا ہمارا دامت کے اوپر انزام لگائے اگرچہ میں نہ ہوتا تو یہ کیا سمجھتا میرا دامش صحیح یہ کرنا ہوگا بلکہ ہمارے فیملی میں کچھ گربت پڑتی کچھ کلاوا پڑتا میں تھا بلکہ اچھا ہوا میں کچھ جا کے وہ پولیس والے سے بات کیا اس کا نام کیا سادیت احمد ہے نا اس سے بولا بھی صاحب دکھو یہ میرا دامت ہے میری بیوی ہے اس کی بیوی ہے بچے ہیں 20 بچے میرا ساتھ میں ہیں میں بول رہا ہوں کہ میرا دامت کو چھوڑ دو میں پوچھ لوں گا ہو گیا تو بھی ہو گیا رہیں گا جانبوچھے تو نہیں کیا جانبوچھے تو نہیں کیا ہو گیا ہوگا پھر بھی آپ اس کو چھوڑ دو بلکے جتا فیملی ہے میں بول گیا اس کے بیان کے سامنے پورا عورتوں کو لے کے بھی بیٹھ گیا میں جب میں دامت کو نہیں چھوڑیں گے مارے بھی مارے بھی ہیں بیٹھا تو نہیں اگر پوچھا تو بولا مارا آپ بھی تھے اسلام علیکم میں محمد جاوید با رہا ہوں میرے پاس میرے پاس پورے رشتے دار آئے ہوئے ہیں یہ لوگ کیا کریں میرے کو جو رشتے دار ہے اس کو پچھے سے گلے سے ہاتھ ڈال کے کر کے اس کو اٹھا لے کے کر لے کے لے کے لے کے گئے میں نیمرا ہٹل میں تھا میرا بھائی ایک آکے بولا کے اٹھا لے کے چلے کے میں جا کے پوچھا تو اتنی لائنگویج خراب کر رہے ہیں ہمہ بھین کے گالی دیکھیں میرے کو کالر پکڑ کے ٹرافک پولیس ٹیشن کے اندر لگ جا کے جو بھی ہے سٹلمنٹ کر لیں گے کرا لیں گے ایک پندرہ میں ٹیرہ ہو ایک سے دیڑ گھنٹہ ہم لوگ پورا پر پانی پڑ رہا تھا کہ ہم لوگ پورے پروڑ پہ کھڑے تھے ہوں اتنی لائنگویج خراب کر رہے ہیں پورے شادی میں آنے کا تھا ہم لوگ پولیس ٹیشن کو بھی اندر بھی گئے تو ان لوگ بولے اور پولیس والے خود بول رہے ہیں ہم لوگ کہ ان لوگ ہر دن کا یہ ہی ہے اور اتنے سی ٹیم کا اتنا جسنا بزن ہے بیہار کے کم سے کم چار سے آٹھ لڑکے وہاں پر پورے ٹھرے تھے جس کے ہاتھ میں دوائی تھی جس کے ہاتھ میں کپڑے تھے کسی کے ہاتھ میں چپل نہیں ہے پورے رہے ہیں کوئی ایسا چھینڈنے والا نہیں ہے کوئی ایسا کرنے والا نہیں ہے انہیں پان تو کیا سرگٹ تک پینے والا نہیں ہے ان لوگ کو پکڑ رہے ہیں پورے یہ ایک واقعہ نہیں ہے روزانہ ایسے کئی واقعات جو پولیس کے ہرائشمنٹ کے رما ہو رہے ہیں تو اس کی جو ہے کہ جب ماتحد یہ ہرائشمنٹ ہو رہے ہیں تو اس کی راز ذمہ داری کس کو آتی کمیشنر آگ پولیس سرینیواز صاحب کو آتی ہے تو میں چاہوں گا کہ میں بارہا بول رہا ہوں کہ آپ جو ہے شہر اپنے آفیس سے نکلیئے باہر کیا ہو رہا معلومات کرئے اور اس ویڈیو کے دورہ میں ریوت ریڈی صاحب کو بول رہا ہوں کہ یہ واقعہ چھوٹا نہیں ہے یہ لوگ بہت بڑے کاروکاری لوگ ہیں کیا ایمیج لے کہ یہ لوگ ہیدر آباس سے جا رہے ہیں بتائیے یہ لوگ خود وہاں پر محصور میں کانگریس کا کام کرنے والے ہیں کہ کانگریس پارٹی کو کام کرنے والے ہیں آپ کا امیل ہے کیا نام ہے اس کا سدھا راما جو ہے اس کے گاؤں والے ہیں اس کے گاؤں والوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا یہ لوگ وہاں پر لیڈر آب کو فون آ کر رہے ہیں وہ لوگ یہاں پر میرے کو فون آ کر رہے ہیں ہمارے لوگ آئے پہ ہیں ایسی حرکت ہوئی تو اس کی نوٹ لیجئے آپ پورے ہیدر آباس پولیس کمیشنر کو آپ بلائیے بلائ کے کانسیلنگ کریے اور کل صبح میں فیملی کو فون کریے میں ان کا نمبر آپ تک بھیج رہا ہوں اگر آپ دیانتدار ہیں آپ کو واقعی اس بات کا حساس ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی میرے فورس سے اس کی آپ ذمہ داری قبول کریے ان کو بلائیے میں ان کا نمبر آپ تک بھیج رہا ہوں بلا کے ماں پھر چانے لگائیے اور وہ تین کانشٹیبل کون تھے تینوں کو سسپینٹ کریے اور شیو ڈیم کو شوکاش نوٹیس دے جائے یا بیچارے کا فون واپس کریے اس کا فارٹی اٹھ چوبیس گھنٹے سے اس کا فون بند ہے انہیں ناریل کا آل اوور انڈیا بے پاری ہے آپ بتائیے اس کے لاسس کون دیتے آپ دیتے ریوند ریٹی دیتا ہے اس کے لاسس بتائیے کمیشنر باپر میرا مطالبہ ہے کہ میرے میرے کو 99% بروسہ ہے آپ فون نہیں کرتے کمیشنر کا آپ کو بہت بڑا ایگو ہے آپ کو آپ نہیں کرتے ریوند ریٹی کو ایگو ہے ٹھیک ہے اگر آپ ان کو نہیں دیں گے فون ہم کو آتا کیسا لینا یار زندہ سبت بھائیں